ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نٹوی چینل دیتا رہے گا سٹوری اچھے لگے تو پلیس لائک کر دیا کیجئے چلتے ہیں سٹوری دیرف تب ہی شارف کمپیہ کمرے میں داخل ہوا میں کہیں نہیں جاؤں گا یار اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھوے ہوئے کو روتے ہیں وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مرا شاید اب وہ لوگ ہمیں کسگروار سمجھ رہے ہوں گے اسے چار سال پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی یعنی کہ فاسی تب اسے میں نے بچایا تھا اگر وہ تب مر جاتا نہ تو اس کے گھر والے چار سال سے رو رہے ہوتے اور اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا وہ اچھا تھا لیکن ایک مشین سے کام نہ تھا میں یہ نہیں کہتا کہ میری ٹیم میں کوئی زندہ دل لوگ چاہیے لیکن میں ایسے ازمردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے تم دونوں جاؤ اور اس نے اس لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ نہیں کیا جبکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی خزر نے اس کی بات مکمل کی اچھی لڑکی ہے وہ شارف مسکرایا تھا وہ صدیق کی بیٹی تھی شارف خزر نے غصے سے کہا کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی ویلکم کرتی تھی سارا دن روح بس ایک ہی بات سوچتی رہی وہ اس کے سامنے مرا تھا اس نے ڈیویل کا نام لیا وہ آدمی جب اس پلیس والے سامنے اس سے پوچھا تھا کیا ڈیویل کا آدمی ہے کیا اس نے انکار کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیویل کو نہیں جانتا اور پھر جب اس نے پلیس والے کے سامنے ڈیویل کا نام لیا تھا وہ کیسے عجیب نظروں سے اسے گھوڑنے لگا تھا جانے کس ڈیویل کی بات کر رہی ہیں وہ تو ایک ہی ڈیویل کو جانتا ہے لیکن یہ بات تو اس کے لئے ٹھیک ہو گئی کہ انسپیکٹر اس کے شوہر کو جانتا تھا اور اسے اس تک پہنچا دیا اسے اس انسپیکٹر کو تینکیو ضرور بولنا چاہیے لیکن یہ تو طے تھا کہ اب وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی نہ جانے یہ کتنے پریشان ہوں گے میرے پیچھے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے میں بھی نام بے وقوف وقت درہ اٹھ کر چل دی آج کیا بناوں ان کے لئے وہ فریش کھولے ہوئے سوچ رہی تھی جس کے اندر سب سامان موجود تھا سر یہاں سگرٹ بینا الاؤ نہیں ہے پیٹرول پم کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا کیوں کیوں الاؤ نہیں ہے پیٹرول پم کو آگ لگ سکتی ہے اور تم نے جو کسی زندگی میں آگ لگائی ہے اس کا کیا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا وہ آدمی حصے سے بولا تھا ایک تیرہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کی زندگی کو آگ ہی تو لگائی ہے اس لڑکی کا میرے ساتھ افیر چل رہا تھا روز گفت اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت پر ہی ہو چکا ہوں وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب کورٹ سے تم بری ہو چکے ہو جب اسے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس ہوا وہ درد سے بلبلاؤ اٹھا کورٹ سے تم رہا ہو گئے مگر ڈیویل کی عدالت سے نہیں ہے اور ڈیویل کی عدالت ڈیویل کی عدالت میں زندگی وہ فوراں دوڑ کر اس کے پاس آئی کیا ہوا ہے آپ کو یہ خون کہاں جوٹ لگی ہے آپ کو ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی تھے مجھے چوٹ نہیں لگی وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں اسے اسپتال پہنچا رہا تھا شاید کپڑوں پہ دھبے لگ گئے ہیں آپ ٹھیک تو ہیں نا وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی وہ مسکر آیا میں بلکل ٹھیک ہوں چینج کر گئے آتا ہوں پھر اتنان سے دیکھ لینا اس کا گال تو تباگر اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا لڑکی یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گنگار کر رہی ہے وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا تھا ڈیویل نے اپنے آفیس میں اعلان کیا تھا کہ آج یہاں پر روح کا ذکر بلکل بھی نہیں کیا جائے گا وہ جہاں ہیں بلکل ٹھیک ہے جب اس کے گھر والوں کا پتا چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا لیکن اب آفیس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا اس بات پر لیلہ کی پریشانی اور بڑھنے لگی جبکہ لیلہ کو اس کا ذکر بھی آفیس میں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا جبکہ خزر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ اس کے گھر والوں کا پتا کیوں نہیں کر رہا لیکن پھر بھی خزر چھپنا رہا وہ یارم سے چھپا کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپینا رہی تھی آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے اس لڑکی کے گھر والوں کا پتا کرنا چاہیے وہ کسی کی بیوی ہے اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کرلوں گا تم اپنے کام پر دیہان دو اس کے انداز میں خصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا ایک مہینہ ہو چکا تھا روح اس کا سارا کام خود کر دی یارم نے اس کا گھر بدلوانے کا بولا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یارم نے اسے پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی لیکن کسی سے بات کرنے سے منع کیا لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حالہ وال پوچھ لیتی تھی لیکن یارم سے چھپ کر شارف اور خضر ہر دوسرے تیسے دن اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے آتے تھے جبکہ لیلہ کو یہاں آنی کی جاتا تھی اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر نہیں دوں گا میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی اچھا ٹھیک ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی صرف آپ سے کروں گی لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خرید پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر رو نے پوچھا ہاں میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے اس نے جھوٹ بولا تھا اور آج اس کے لئے فون لائے تھا لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلوک تھے یہاں تک کہ وہ پلیس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی کیا تم نے واقعی ہی شادی کر لی ہے سارم اب تک پہ یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا اس کے سامنے یارم بیٹا آرام سے کافی پی رہا تھا میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم نے مجھے بلایا تک نہیں مجھے یقین نہیں آرہا تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شادی نہیں ہوئی سارم کب سے بولے جا رہا تھا لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بچی کے گالوں کو چھو رہا تھا مائرہ اسکول کیوں نہیں گئی اس نے سارم کے بات کو اگنور کرتے ہوئے مائرہ سے پوچھا تھا ماما کی طبیعت خراب تھی چاچو مائرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو عربی طرز والہ جے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان تو اطلاع جاتی تھی پہلے میری بات کا جواب دو سارم نے کہا میں ضروری نہیں سمجھتا اس نے ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا پھر اس نے مائرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا ہم دوست ہیں نا سارم سارم نے پوچھا اچھا کیا ایسا تھا کبھی صدیق میرا دوست تھا بہت پیارا دوست لیکن تم نے کیا کیا وہ دھیمی آواز میں خور آیا تھا میں اپنا فرض نبھا رہا تھا اسی کے انداز میں بولا تھا میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا یارم ہم ایک ساتھ دبائی آئے تھے تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے یارم میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا قانون و انصاف سے ہٹ کر قانون اور انصاف ہمیں تمہارا قانون انصاف نہیں چاہیے سارم ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں فلحال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا میں صرف مائرہ سے ملنے آیا تھا وہ مائرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم سارم نے پوچھا اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑھے بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا تھا جبکہ سارم اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا پیار محبت فیملی ان سب چیزوں سے بہت دور تھا یہ انسان بلکہ انسان تھا ہی کہاں سارم بچپن سے اسے جانتا تھا یا اللہ یارم کو اس لڑکی سے کبھی محبت نہ ہو ورنہ اس بچاری کا کیا بنے گا یہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا اس کا پاگلپن اس لڑکی کو مار دے گا بچپن میں اس نے ایک کھلونے کے لیے یارم کا پاگلپن دیکھا تھا اور کھلونے سے زیادہ اس کے لیے اور کچھ نہیں تھی یا اللہ اس لڑکی کو برباد نہ ہونے دینا آج لیلہ کا برڈے ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ برڈے پارٹی کریں شارف نے آ کر اسے بتایا ہاں تم لوگ جاؤ میں نے کہا منع کیا ہے یارم نے کہا جبکہ دھیان سارا لیپ ٹاپ کی سکرین پر تھا جہاں ایک منی سکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موبائل فون کھلا تھا جسے یارم بہت خور سے دیکھ رہا تھا ڈیویل جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم تو اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو تو میں خیال ہی نہیں رہا اس نے سکرین پر نظر جمعے دیکھا جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا ہوا تھا وہ روح کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھتا تھا لیلا کا روز روز کا رونا دھونا دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے موں کھولا تھا روح سے پہلے بھی لیلا میرے کے لیے کام کرنے والی ایک بار کرتی اور اب بھی ہے اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کچھ اور تھی اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی اب مزید کوئی بگواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نکلو یہاں سے اپنا کام کرو وہ پیار کرتی ہے تم سے شارف نے کہا تو میں کیا کروں میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لیے دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے پیار کا ذکر میرے سامنے کیا تو گولی مار دوں گا اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی میں پارٹی کا کہنے آیا تھا ہم صرف ورکر نہیں ہیں دوست بھی ہیں تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں شارف نے گھبراتے ہوئے دو قدم پیچھے ہٹ آئے فائن میں آ جاؤں گا اب جاؤ یہاں سے اس نے گھورتے ہوئے کہا تو شارف پاہر نکل گیا تھا پھر دروازے پہ منتظر ماسوما اور لیلا کو دیکھا ذرا سا مسکرایا مشن ڈن اس نے لیلا کے ہاتھ پہ تالی بجاتے ہوئے کہا پس اب میرا کام ہو جائے لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا سرگولی مار دیں گے میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں ماسوما نے کہا تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی لیکن ڈیویل کو ایک دو پیکس سے نشا نہیں چڑھتا ہمیں کچھ بڑا کرنا چاہیے کیوں نہ ہم ڈبل ڈوس پلس یوز کریں شارف نے مشورہ دیا آئیسہ بولو بے وقوف اگر اس کے رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو تو پھر گولی مار کے آسان موت دے گا پھر مجھے بلیڈ سے مارے گا اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکین ہوں تو میرا آرڈر فولو کرنا تم پر فرض ہے لیلا نے عداز سے کہا وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا لیکن لیلا کی بڑے کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا یہ کلپ لیلا چلاتی تھی رویہ کے ساتھ میں اس نے کوئی کام تو کرنا ہی تھا ویسے پلیس کے نظر میں وہ ڈیویل یعنی یارم کازمی کے ساتھ کام کرتی تھی جس کی دبائی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور تھی کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا دبائی ان کا اصل دکھانا تھا صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا وہ بیس سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا تب اس کا جان جان سے عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنا راہ پدل لی سارم کو ڈان ڈیویل کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا پچھلے چھ سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاخوں کی پیچھے پہنچا دے سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سڑھیاں چڑھتا سارم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے اس میں سوائی نقصان کے کچھ نہیں شارف نے اس کی ڈرنگ میں ڈبل ڈوز پلس ملائی تھی جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا لیلا نے گھبرا کے نظریں چھوڑائی اس سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ ڈرنگ میں کچھ ملائی ہے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنای تھی اگر آج مہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا ڈرنگ ایک ہی سپ میں ختم کرتا گلاس وہیں پھیکتا وہ نکل گیا گزر اسے روکو اس کی ڈرنگ میں ڈبل ڈوز پلس ہیں وہ ڈرائیم نہیں کر سکے گا لیلا نے فکر مندی سے کہا تھا وہ یارم کازمی ہے لیلا ایسی چھوٹی موٹی پلس اس کا کچھ بگار نہیں سکتی وہ نشے کبھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا ڈانٹ وری وہ گھر آیا تو روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورگر کا بڑے ہیں میں نے کہا تھا نہ کھانا کھا کے سو جانا تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس لئے وہ اٹھ کر اس کے پاس آگئی بہت وقت ہو چکا ہے روز اسے کھیج کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا آپ شراب پی کر آئے ہیں اس نے بے یقینی سے پوچھا شاید وہ نوٹ نہ کر پائی لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا وہ روز دور پھینکا چیخ بے اختیار اس کے مو سے نکلی اچانک اس جھٹکے کے لئے روح تیار جو نہ تھی پھر شرمیدہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی یارم میرا وہ مطلب نہیں تھا اس سے پہلے کہ روح اس سے کچھ کہتی یا خدا یا یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں جس کام سے مجھے نفرت ہے جس چیز سے مجھے گی نہ آتی ہے وہی کام میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا میں روح کے ساتھ نہ کرنے جا رہا تھا میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے خزر کو کال ملانے لگا کہاں ہو تم اس وقت میں اور شاریف ابی لیلا کے قلب سے واپس آئے ہیں ایسا کرو ایک مولوی پکڑو اسے لے کر میرے فلیٹ پر آؤں مولوی کیوں خیریت ہے نا اور اس وقت میں مولوی کا انسام کہاں سے کروں گا اور پتہ نہیں اس وقت کوئی مولوی آئے گا بھی یا نہیں میں نے یہ نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں اس کے سر پر بندوق رکھو اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤں تمہارے پاس صرف دست منٹ ہے اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا وہ فون بن کر چکا تھا مولوی کا انسام کرنا اب ان دونوں کا کام تھا کیا میری مضائمت کی وجہ سے چلے گئے کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں اللہ جی نہ جانے اتنا ناراض ہوں گے مجھ سے میں کیسے مناوں گی ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا میں نے خراب کر دیا کیا ضرورت پڑی دی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی میں کیا کروں کیا باہر جا کے دیکھوں نہیں نہیں اگر زیادہ حصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والے کیا ہے میں نے ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں یہ اتنی رات کو کون آیا ہے اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر دیکھتی یار واپس کمرے میں آیا تھا اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراں اس کے قریب آئی تھی یار سچی میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھیں میں آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی وہ تو بس اپنا ہاتھ سوری پلیز مجھے معاف کر دیں پلیز مجھ سے ناراض مت ہو وہ بری طرح سے رو رہی تھی سنو میری بات سنو اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا میں سمجھ سکتا ہوں اس طرح سے فون پر ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہی اسی لئے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ہمارا نکاح ہوگا اور وہ بھی آج ہی چلو باہر آؤ میں نے گواں اور نکاح ہواں کو بلایا ہی دوبارہ نکاح ہاں دوبارہ نکاح اب دوبتہ سر پر لو اور باہر چلو اس کا دوبتہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا وہ بہت سارے لوگ تھے اور تقریباً سبھی یارم کے کام کرنے والے تھے اور تقریباً سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلہ تھی مولوی صاحب نکاح کی رسم شروع کریں یارم نے آرڈر دیا ایک منٹ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ آنا جزر نے اسے کہا اور یارم کے کمرے میں آ گیا جلدی بولو یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا ڈیویل یہ لڑکی پہلے ہی نکاح میں ہے اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا تم تھوڑا سا صبر کر لو پہلے اس کی طلاق کرواؤ پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا خزر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا اور آج سے نہیں نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فگرمندی دیکھ رہا تھا وہ اس کے لیے جذبات رکھتا تھا وہ آدمی مر گیا خزر میں نے مار دیا اسے یارم نے ایک اور دھماکہ کیا تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی اس نے مجھ سے میری روح کو چھننے کی کوشش کی اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا روح اس کے نکاح میں تھی تم سے ملنے سے پہلے ہی خزر نے چبا چبا کر کہا اب تو ہو گیا نہ جو ہونا تھا اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انصار کر رہی ہے اتنا کہہ کر یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا خزر بے وزی سے قدم اٹھا دا اس کے بیچے آیا تھا تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی لیلہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے روح نور ولد احمد آپ کا نکاح سید یارم قاسمی ولد سید ابراہیم قاسمی کے ساتھ پچاس لاکھ سکر آجل وقت قرار پایا ہی کیا آپ کو قبول ہے مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گنج رہے تھے اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے حسار میں لیے بیٹھا تھا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا یارم ذرا سا مسکر آیا تھا اور اسے نظروں میں بولنے کا اشارہ کیا قبول ہے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کھوئے ہوئے بولی تھی وہ کھوئے کر مسکر آیا تھا سوال پھر سے دھویا آیا گیا روح نے وہی جواب دیا تھا نکاح کی رسم ادا ہوئی سب نے مبارک بات دی لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا جب روح کا پہلے نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا لیکن اس نکاح ہوا نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا تھا لیکن اس وقت تو ہوشی کہاں تھا کچھ جاننے کا خود سمجھنے کا یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خامن مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے یارم مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا لیکن اس سے پہلے خیزر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھا یارم بھی اس کے قریب آگر کھڑا ہو گیا تھا تم نے ادھوری بات بتائی مولوی صاحب کو خیزر رکو میں پوری بات بتاتا ہوں اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے بس ایک طرف کی کاروائی مکمل کی جائے فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے نکاح نامیں پر جالی نام سے دسخت کیے جائے ولدیت بھی غلط بتائی جائے پر نکاح میرا مطلب جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ شخص مر جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے اس نے خیزر کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا نہیں ہرگز نہیں یہ تو نکاح ہی نہیں مولوی نے کہا نکاح میں سب سے زیادہ ضروری ولدیت کا ٹھیک ہونا ہے دونوں طرف سے مکمل کاروائی گواہوں کی بنا پر کی جاتی ہے ہاں بلکل لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں مولوی صاحب حیرانگی پر شانی سے نکاح کی نئی واردات سن رہے تھے آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب آپ چلیں گاڑی میں تشریف رکھیں خضر ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا یہ سب کچھ کیا تھا تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا اور یہ کب جانا وہ آدمی کیسے مرا جس دن روح یہاں آئی تھی تمہیں یاد ہے میں شمس سے بات کرنے گیا تھا اس سے سمجھانے گیا تھا جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا خضر شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جالی مکا کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت اور پھر انہیں یہاں الا کر بیچ دی ترہا میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن اس نے میری ایک بات نہ مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا شمس اس جالی مکا کے لئے رمیش شیخ کا نام استعمال کرتا تھا جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا وہ معصوم چہرہ میری دنیا پھلا گیا خضر میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا سارم کے بعد خضر اس کے لئے بہت خاص ہو گیا تھا ٹھیک ہے میں مولوی صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں تم بھابی کے پاس جاؤ باگی باتیں ہم کل صبح کریں گے بہت وقت ہو گیا ہے خضر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا بھابی آج آخر کا روڑکی اس سے بھابی بن ہی گئی تھی ہاں اب اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا وہ مسکراتے ہوئے بولا لیکن لیلہ کا کیا ہوگا خضر نے پوچھا مہربانی فرما کہ اس وقت لیلہ کا نام لے کر میرا موڑ مت خراب کریں آپ یہاں سے تشریف لے کر جا سکتے ہیں یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا سب کو بھیج کر اس نے دروازہ بن کیا اور اپنے کمرے میں آیا لیکن یہاں روح نہیں تھی یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی میرے دل کی نیاہ ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں مو چھپائے بیٹھی ہیں یہ تو بڑی ناانصافی ہے وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا وہ بیٹ پہ بیٹھی تھی تمہارے پاس دو منٹھیں جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤں وہ دروازے سے حکم جاری کرتا واپس پلٹ گیا ابھی کچھ گھنٹے بھی نہیں ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھی وہ اس کی باہوں میں تھی لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا منع گیا تھا پر اب تو روز کی ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اپنا دل مضبوط کر دی آئی سائسہ قدم دھا دی اس کے کمرے تک آئی وہ اسے اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی اس نے فوراں پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا وہ آئی سائسہ بیٹھو اس کے قریب آ کر رکا اور اس کے کان کے قریب چھکا تم جو آ رہے ہو پہلو میں اب خوش تم جو آ رہے ہو پہلو میں اب خوش کسے آئے گا یہ عشق ذرا روح تو صحیح یہ عشق فنہ ہو جائے گا ویلکم ٹو مائی لائف میرا بننے کیلئے شکریہ روح نور سے روح یارم بننے کیلئے شکریہ آج سے تم یارم کی روح ہو اور اگر روح یارم سے دور ہوتی تو یارم بے جان ہو جائے گا اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دوں گی وعدہ کرو مجھ سے روح چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھ سے دور نہیں جاؤ گی مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی کرو وعدہ کرو اس کے بالکل قریب کھڑا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا روح نے بس اپنی نظریں جھکائی جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت ہوتی محسوس ہوئی اس نے یارم کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دئیے مدر گ집 اپنے ہاتھ رکھ س stunt